جو بات کی بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر ہم رول آف بزنس کے تحت جو بھی ایجنڈا تیہ ہو اور اس ایجنڈا پہ تحت کیونکہ جس جگہ پہ ہم نے چھوڑا تھا اس کے بعد فیصلہ یہی ہوا تھا کہ ستر سالوں میں چاہے بلوچستان کا بجل چھے کروڑ سے لے کر بالخصوص جو کہ دو ازار دو اور دو ازار تین میں سات ارب روپیہ تھا اور آج بلوچستان کی پی ایس ڈی بھی اسی ارب روپیہ کی ہے لیکن اس تمام پیسے کے باوجود بلوچستان میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے ان تمام پیسوں کے باوجود بلوچستان کی شرع تعلیم لٹریسی ریج وہ بہتر نہیں ہو رہی ان تمام پیسے اور دولت کے باوجود بلوچستان میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے ان تمام مسائل کے باوجود پانی کرونا رویا جا رہا ہے سڑک کرونا رویا جا رہا ہے سکول کرونا رویا جا رہا ہے اور آسپیٹسلز کرونا رویا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی خامی ہے یہ بات یہ نہیں ہے کہ کسی کے علاقے میں پیسے نہیں گئے اجام صاحب آپ کی توجہ چاہیں گے تھوڑی سی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ پیسے نہیں گئے بات یہ ہے کہ جس دن ہم نے پی ایس ڈی سپی سے ریلیٹڈ گفتگو اور مجلس شروع کی تھی اس کا مسئلہ یہ تھا کہ امارے سسٹم میں کچھ اسٹرکچرل فلاوز ہیں ہماری ترقیاتی عمل جس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کا جو پروسس ہے اس میں کچھ اس کی ساخت میں خامیہ ہیں اس کے طریقے کار میں خامیہ ہیں اس کا جو سمت ہے وہ ہماری جو بھی ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہیں ہمارے لیگل انسٹرومنٹس ہیں ہماری پلاننگ اور پولیسی کے ڈاکومنٹس ہیں یا ہمارا جو ویجن ہے اس کے مترادف نہیں ہے یا اس سے امہانگ نہیں ہے جام صاحب اگر آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن کی کوپی پڑی ہو پرنسپل آف پولیسی یعنی دیکھیں یہ بات خاران کی کوئیٹا کی کلاد کی مستنگ کی نہیں ہے بات تربت اور مقران کی نہیں ہے بات پشتو اور بلوچی کی نہیں ہے اس صوبے میں رہنے والا ار شخص جس کا تعلق کسی رنگ مذہب نسل یا جس قسم کی اس کی ایسیت سے ہے وہ امارا فرزند ہے آج خداون تبارک تعالی نے جو ہمیں یہ ذمہ داری دی ہم یہاں بیٹھے ہیں بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ اپنی قوموں کی رہنمائی کریں آج اگر بلوچستان میں کوئی بھی بچہ پیاسا بھوکا رہتا ہے یہ اس کا گناہ ہمارے سر ہے کوئی نوجوان بیروزگاری کے آتوں اپنی دگریاں جلاتا ہے یا خودکشی کرتا ہے تو ہم نے ایک کولیکٹیو نیچر کے ہمارے مسائل ہیں گو کہ ہمارے الکے الگ ہیں ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے لیکن جب تک بلوچستان کے اندر آپ ڈیولپمنٹ ڈائریکشنز اپنے ترقی کے اعداف کو درست سمت پر نہیں رکھیں گے آپ کو اسی عرب کے بجائے ہم آٹھ سو عرب روپے بھی دے بلوچستان آگے نہیں بڑھ سکتا اس کی اب وجہ ہے جنابے والا آپ پرنسپل آف پالسی جو کانسٹیٹیوشن کے اندر چپٹر دو ہے اس کا آٹیکل تیچی سیون پڑھیں ہماری تقریروں کی ضرورت نہیں اس سے پہلے بھی شاید تقریروں کی ضرورت نہ پڑھتی اگر ہمارے بابو اور ہمارے سیاسی رینما آٹیکل تیچی سیون کو اٹھا لیں اور شروعی آٹیکل تیچی سیون سے کرتے ہیں مملکت یعنی ریاست مملکت معاشرتی انصاف کا فروغ اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ جنابے والا اس کے کوئی کافی سب سیکشنز ہیں اس آٹیکل کے سب نے یہی دیا گیا ہے کہ پسماندہ طبقات یا علاقوں کی تعلیمی اور معاشی مفادات کو خصوص توجہ کے ساتھ فروغ دے گی پھر اس کا آٹیکل تیچی ایٹ ہے کانسٹیوشن کا جو اسپیشلی سوشل جسٹس والفیر کے مطابق ہے یعنی اردو میں معاشی اور معاشرتی فلاو بیبود آٹیکل تیچی ایٹ عام آدمی کے میار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیداوار وہ تقسیم کو چند اشخاص کے آتوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر اس سے مفاد عامہ کو نقصان نہ پہنچے یعنی میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا کافی لمبا آٹیکل ہے اس کے سب سیکشنز ہیں جام صاحب اگر ہمارا پی ایس ڈی پی بننا ہے اگر وہ یہ دو سیکشن ہم سامنے رکھیں آپ ایس ڈی جیز کو سامنے رکھیں آپ ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف کو سامنے رکھیں جو خود حکومت پاکستان کا بنایا ہوا ہے آپ جو بھی دنیا کے اندر بیس پریکٹسز ہیں ڈیولپمنٹ میڈ مینویلز ہیں اس کو رکھیں شاہد بلوجستان میں پی ایس ڈی پی خود بخود رستے پہ آئے گا بے انصافی نہیں ہوگی مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے جام صاحب ہمارے یہاں پبلک ایکسپینڈیچر منیجمنٹ کا ایشو ہے بلوجستان کے اندر جو پبلک ایکسپینڈیچر ہے اس کی منیجمنٹ کا ایشو ہے آپ آٹھ عرب روپے میں بھی خوشحالی لاسکتے ہیں یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نیتیں خراب ہیں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم نے کراچی جانا ہے یا لاہور جانا ہے ہم نے کابل جانا ہے یا ہم نے کسی اور شہر کے اندر ہو جانا ہے اگر ہم نے ترقی حاصل کرنی ہے تو ہم نے جو پبلک ایکسپینڈیچر جو منیجمنٹ دنیا کے اندر بیس پیکٹسز ہیں ان کو مدنظر رکھنا ہوگا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال نجام صاحب کیونکہ خامی کہاں سے ہو رہی ہے اگر بلوجستان میں یعنی یہ تکلیف دے بات ہے ہمارے ماتے پہ کلنک ہے کہ بلوجستان میں پچھلی دو ادوار میں تعلیمی ایمرجنسی ایڈوکیشن ایمرجنسی کا نفاذ ہوا اور اس کے باوجود جو ابھی ریسنٹ جو بھی اسٹیٹرکس یا شماریات موجود ہیں اس کے مطابق بلوجستان میں شرع تعلیم میں چار فیصد مزید کمی ہوئی ہے یعنی آپ نے سیونٹین ایٹین پرسنٹ ڈیولپمنٹ بجٹ ایڈوکیشن کے لیے مختص کیے دس ازار آپ نے لیپ ٹاپ اناؤنس کیے لوگوں بچوں کو دینے کے لیے پرابلم یہ تھا کیونکہ پیسے خرچ کرنے ہیں لیپ ٹاپ کی جو پرکیورمنٹ ہے وہ جلدی ہوگی اس کا کمیشن جلدی ہوگا دس ازار لیپ ٹاپ خریدنے ہیں آپ ایسے بچے پیدا کریں ایسے نسلیں تیار کریں جو دوسرے قوموں کے لیے لیپ ٹاپ بنائیں لیپ ٹاپ دینے سے جس اسکول میں جہاں پر بلوچستان میں اسادزانہ ہو جہاں بلوچستان میں پڑھنے کے لیے کتابیں نہ ہو جہاں اسکول آپ کے پچاس فیصد سے زیادہ اسکول جو ہیں بغیر چت کے ہو جہاں بچے جو ہیں ننگے پاؤں اسکول جاتے ہو وہاں پر حکومت کی جو دیولپنٹ پراریٹیز ہیں یہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں فانانشل آپ کے منیجمنٹ اب میں جنابے والا پی ایس ڈی پی کے حوالے سے آپ سے یہ گزارش نہیں کروں گا میرا علاقہ بھی درپدر ہے سارے علاقوں میں مسائل ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں انصاف ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں پرنسپل آف پالسی چپٹر ٹو آرٹیکل ترٹی سیون اور ترٹی ایٹ کے تحت پورے بلوچستان میں بغیر کسی رنگ نسل کے تفریق کے بلوچستان کی دولت جو ہے وہ ار غریب کے گرانے تک پہنچ جائے آپ چاہتے ہیں کہ ار بچے کو اسکول میسر ہو آپ چاہتے ہیں کہ ار بچے کو استاد میسر ہو آپ چاہتے ہیں کہ ار مریض کے لیے ایک ڈاکٹر اور عدویات جو ہیں اسپتالوں میں میسر ہو ایک دو ہسپیٹلز کی بات بھی نہیں کرنا ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمیں خداون تبارک طالعہ نے ذمہ داری دیئے سوبے کو بلوچستان کو اس اندیرے سے نکالنا ہے اور یہ اندیرہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے یہ ہمارے ماتے پہ کلنک ہے یہ بات اسد صاحب نے کی دو ہزار تین دو ہزار چار کے بعد بلوچستان کی کمیتیاں بنی بلوچستان کی ویل ہیڈ پرائز گیس کی کم تھی وہ بڑی جدوجہت کے بعد ہم نے وہ بڑا بھی دی بلوچستان کو سات اٹھ بلین کی بجائے بلوچستان کو دو سے ڈائی سو ارب روپے ملنے بھی لگے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ان کتابوں قوانی وہاں یہی تھا جو طاقتور تھا دس ارب اپنے کانسٹوئنسی میں لے گیا کوئی پانچ ارب لے گیا کوئی چھ ارب سڑکوں کے لیے لے گیا کوئی بیس ارب جو ہے پتہ نہیں کسی اور منصوبے کے لیے لے گیا اور اس طرح یہ پیسہ یہ دولت جو بلوچستان کی عوام کی ملکیت ہے یہ عوام تک نہیں پہنچ پائی میں آپ کو ایک چوٹی سی اب اس کے لیے اور تفصیل نہیں دوں گا کیونکہ بیٹ کے اس پر اس پر ڈیبیٹ ہوگا جنابے والا پنجاب نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ دیپارٹمنٹ کی بجائے پرانے بوسیدہ تھنگ نظر ذہن رکھنے والے بابووں کی جگہ پر ایک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بورڈ بنایا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بورڈ مارکیت میں جتنے بھی قابل لوگ ہیں ایلتھ سیکٹر میں ایڈوکیشن میں واتر ان سینیٹیشن میں ایریگیشن میں ایگری کلچر میں لائیو سٹاک میں یومن ڈیولپمنٹ میں دنیا کے اچھے اچھے لوگ دو سال چار سال کے لیے لے آتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ جی امارہ بیماری یہی ہے بلوشستان کی کچھ چند سماجی بیماریاں ہیں تعلیم کی کمی یہ سماجی بیماری ہے بلوشستان میں اگر ساٹھ فیصد لوگ اپیٹائٹس کے مرض کا شکار ہیں یہ واتر انڈ سینیٹیشن اچھے صاف سترے پانی نہ ہونے کے بدولت ہے بلوشستان میں آپ ایلتھ کے سیکٹر میں آپ کو پیسہ کم دینا پڑے گا اگر لوگوں کو آپ صاف پانی موئیا کریں آپ لوگوں کو گنہ پانی پینے پر مجبور کرتے ہیں اس لیے آپ کا ایلتھ کا بجٹ بڑھ جاتا ہے یہ ایک چکر ہے ایک شیطانی چکر ہے آپ جب لوگوں کو پساتے ہیں اس میں تو پھر آپ کے ایکسپینڈیچر جو جو کیا کہتے ہیں کہ سوشل سیکٹر میں انہیں چاہیے سوشل بینفٹس کے لیے وہ ڈائیوٹ ہو جاتے ہیں کسی اور طریقے سے تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پجاب نے بورڈ بنا لیا انہوں نے اپنے توڑے سے ڈیولپنٹ ڈائریکشن سیٹ کر لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ہر سال چھ مہینے بعد جس طرح غصہ نے کہا کہ اپنے آپریشن اپنی بیماریاں اپنے چیزیں چھوڑ کر ہم یہاں بیٹھے رہے کہ بلوچستان اس پورے خطے میں ایک منفرد ایک آرگنائزد ایک فیننشلی اور اکنومکلی ویل مینجد طوبے کے طور پر جانا جائے ہم پہ کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ یہاں سردار نواب آپ کے پیسے آپ کے غریبوں تک پہنچنے نہیں دیتے حالانکہ کسی سردار اور نواب نے نہیں روکا ہے یہ سسٹم یہ سٹریکچر ہے آپ کو پہلے جانا ہوگا امیجیٹلی آپ کو جو پلاننگ ایڈیولپمنٹ کا جو اسٹریکچر ہے عیت ہے اس میں سے ان سارے پرانوں لوگوں کو نکالنا ہوگا جن لوگوں کی وجہ سے بلوچستان میں غربت بڑی ہے کوئی تو ہے جو اس کا الزام اس پہ سرم ہمیں دینا ہوگا ایسے نہیں ہے کہ کوئی غلط اس کے علاوہ جنابی والا میں آپ کو تجویز دیتا ہوں کہ آپ کمٹمنٹ لے لیں ہم اس بات کے لیے آذر ہیں جو بھی پی ایس ڈی پی ہے ملک صاحب نے کہا کہ وہ پانچے مہینے میں شاید لیپس ہو جائے سلیکسیزن آئے گا اس توڑی سے اس توڑے سے بی ای ویئر سے نکل کر میں آپ کو کہتا ہوں ایک پانچ سال کی پی ایس ڈی پی بنائیں لانگ ٹرم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ آئیں اب گانا میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دیا میں نے ان کی کانسٹیوشنل ریوی پروسس کو جو ایلپ کیا سیری لیون وہاں پہ تیس تیس سال کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تیس سال کے لیے منصوبے بنتے ہیں اور وہ ایسے منصوبے بنتے ہیں کہ ان کو کوئی اسمبلی بھی تبدیل نہیں کر سکتا کوئی کوٹ بھی چینج نہیں کر سکتا ان کو کوئی ایک پولٹیکل پارٹی اگر اقتدار میں آتا ہے دوسری پولٹیکل پارٹی چلی جاتی ہے وہ پولٹیکل پارٹی ان کو چینج نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے اگر کوئی ترقی کا میار بنانا ہے قابل لائک لوگوں کے ذریعے سے تو وہ کم از کم کانسٹیوشنلی لیگلی ترہو ہمارے لیگل انسٹرومنٹس اس کی پروٹیکشن ہم کو کرنی ہوگی اور بلوچستان میں اگر آپ تیس سال کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے اس اسمبلی کو اختیار ہے کہ یہ چھے چھے مئینے والی دیس میل جو اسٹریٹیجی ہے ایڈاکیزم ہے اس سے آپ کو نکل کر آپ کو پانچ سال کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی آپ کے پروٹی ایریا سب کو پتہ ہیں یہ جو سب نے باتیں کی ان کا لبے لباب یا ان کا جو سب کی وہ کیا کہتے ہیں کہ نچھوڑ جس وہ یہی ہے کہ ہم تباہم شعبوں میں تباہی و بربادی کا شکار ہیں پانی تعلیم سہت روزگار انفرائی سٹرکچر اور انفرائی سٹرکچر میں بات صرف روڈ کی نہیں ہے پچھلے اجلاعات میں آپ تے نہیں انفرائی سٹرکچر میں انرجی سب سے بڑا سب سے بڑا کمپوننٹ ہے آپ بلوشستان کے گر گر میں اور دوسری بات یہ ہے کہ جنابے والا حکومتیں جب پیسہ خرچ کرتی ہیں ان کے سامنے ایک اور نکتہ نظر ہونا چاہیے ایک بزنس کا جو بیئیوئر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسی عرب روپے لگا رہے ہیں تو کم اس کم ریٹن میں آپ کو سال میں پانچ سے چھے عرب روپے دس عرب روپے ملنے چاہیے واپس لیکن آپ سارے پروجیکٹس میں پیسے لگاتے ہیں اس سے آپ کو ایک روپے روینی دوبارہ جنریٹ نہیں ہو رہا اور آپ کے اخراجات دن بدن بڑھ رہے ہیں آپ کی آمدن کوئی نہیں ہے آپ کی سڑکیں چھوڑی ہیں ریڈیاں اس پہ کڑی ہیں پولیس والا اس کو اٹھا نہیں سکتا آپ پانچ سے عرب روپے ایک دپارٹمنٹ کو دیتے ہیں کہ اور دکانیں گراؤں